آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ سمینہ احمد نے جوانی میں جو دکھ اٹھائے آج اس کا ازالہ ہو گیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اداکارہ سمینہ احمد اور منظر صاحبائی رشتہ ازدواز میں منسلک ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر پاکستان کے دو سینئر معروف اداکاروں منظر صاحبائی اور سمینہ احمد کی شادی کی خبریں سرگرم ہیں مختلف ویب سائٹس پر منظر صاحبائی اور سمینہ کی ایک تصویر وائرل ہے کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی شادی گزشتہ ہفتے چار اپرل کو انتہائی سادگی کے ساتھ لاہور میں سر انجام پائی شادی کی تقریب میں انتہائی قریبی دوست احباب بھی شریک تھے اس حوالے سے تحال دونوں کا موقع سامنے نہیں آیا سمینہ احمد اور منظر صاحبائی دونوں کی عمر ستر سال ہے سمینہ احمد کی یہ دوسری شادی ہے ان کی پہلی شادی فلم ڈریکٹر فرید احمد سے ہوئی تھی جو انیس سو ترانوے میں انتقال کر گئے پہلے شوہر سے سمینہ احمد کے ہاں ایک بیٹے زین احمد ہے جو تھیٹر اور اداکاری اور ڈریکشن کے شعبے سے وابستہ ہے آپ کو ایک دلچسپ بات بھی بتاتے چلیں کہ فرید احمد جو زیڈ ڈبلیو کے فرزند تھے ان کی منگنی اداکارہ شمی مارا سے تیر تھی لیکن زیڈ ڈبلیو اپنے بیٹے کی شادی شمی مارا سے نہیں کرنا چاہتے تھے اس بات کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ایک ناپسندیدگی نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کرنے والی تھی شمی مارا کی شادی والے دن فرید احمد برات لے کر نہ پہنچے وہاں میڈیا بھی موجود تھا شمی مارا کی بڑی نئی سبکی ہوئی اور بات ان کے دل پر لگی عرصہ بعد فرید احمد کی شادی اداکارہ سمینہ احمد سے ہو گئی دوسری طرف شمی مارا کی بھی دو شادیاں ہوئیں ایک بار ایک ذیمہ دار کے ساتھ جنہوں نے انہیں بہت چاہا اور ہر طرح کا سکھ دیا اور وہ اپنے سارے دکھ جو تھے وہ بھول گئیں پھر ان کا انتقال ہو گیا شمی مارا نے دوسری شادی بزنس مین کریم مجید سے کی اور ان سے ایک بیٹے کی ماں بھی بنی لیکن پھر جھوڑوں کی وجہ سے یہ شادی ختم ہو گئی اس سب کے بعد ان کی ملاقات ایک بار پھر فرید احمد سے ہوئی گلے شکوے ہوئے اور بعد چیت کا سلسلہ پھر جڑ گیا فرید احمد نے شمی مارا سے شادی کی خواہش ظاہر کی لیکن اس کے بدلے انہیں بیوی اور بچوں کو چھوڑنا تھا جی ہاں سمینہ احمد ان کے بیٹے فرید احمد نے یہ فیصلہ کیا اور چھوڑ کر واپس شمی مارا کے پاس آگئے شادی کے چار دن بعد فرید شمی مارا نے پریس کانفرنس بلا کر فرید احمد سے اپنے ساتھ ہونے والی بے وفائی کا بدلہ لے لیا اور یوں بعد طلاق پر ختم ہوئی فرید احمد اس صدمہ کے بعد زیادہ عرصہ جی نہ سکے لیکن جس نے ان سب سے دکھ کا سب سے بڑا موسم دیکھا وہ تھی سمینہ احمد سمینہ احمد نے بہت محنت کی ساتھ اپنے بچے کو پروان چڑھایا اور آج جب وہ دادی کے عہدے پر فائز ہوئیں تو ان کی زندگی میں جو اتنا خوشیوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور یہ تھے منظر سہبائی احمد کی خوشی سے خوش ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ اس چیز کی مستحق تھی سجل علی اور بشرا انساری اور دیگر ان کی خوشی میں شامل ہوئے منظر سہبائی ان دنوں عمیرہ احمد کے لکھے گئے مقبول ڈرامے علیف میں قلب مومن حمزہ علی عباسی کے دادا عبدالعلی کا کردار نبھا رہے ہیں جبکہ فلم بول ماہ میر اور زندہ بھاگ میں بھی اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں سال دوہزار گیارہ میں شوئب منصور کی فلم بول سے فلمی سفر کا آغاز کرنے والے منظر سہبائی دلک لکس اسٹائل ایوارڈ اور سال فلم ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں سمینہ احمد کا نام ڈراما انڈسٹری میں کسی تعرف کا محتاج نہیں وہ الف نون فیملی فرنڈ دھوپ میں ساون میرے ہمدم میرے دوست آنگن سمیت مطادد ڈراموں میں کام کر چکی ہیں سینئر آرٹس کی خدمات کے طرف میں انہیں صدارتی تمگا برائے حسن کارکدگی سے بھی نوازہ جا چکا ہے